کوکیات اپرادی لیک راج یادف کو پولیس کسٹڈیز سے چھوڑانے کی سازش میں پورو گروٹہ ودایق دیپک یادف جہاسی جیل میں بند ہے جہاں دیپک یادف سے ملنے کے لیے سماجوادی پارٹی کے راشتری ادیقش اکلیش یادف پورو راج سواسان سے ڈاکٹر چندرپال سنگ یادف جہاسی جیل پہنچے اور آدھے گھنٹی کے ملاقات کے بعد پورو مکبنتری اکلیش یادف پترکاروں سے مختخاطب ہوئے اس دوران اکلیش یادف میں اتر پردیش سرکار پر جم کر نشانہ سادہ آئے اور منمانی کا روپ لگایا کہ دیپک یادف کو بھائی جھوٹے مقدمے لگا کر کے انہیں جیل ہو جا گیا ہے یہ سرکار پیغل سندیز دینا چاہتی ہے کیونکہ ہر مددے پر یہ سرکار ناکام اصفل ہے ڈلی کی سرکار ہو یوپی کی سرکار ہو ڈلی میں کچھلے ایک آٹھ ورسوں سے سرکار چل رہی ہے یوپی کا چھٹوان سال پورا ہونے جا رہا ہے کسی بھی سمسیہ کا سمانہ سرکار نہیں ہو پائی ہے اور جس سرکار کے پاس سمادان نہیں ہے وہ جانبوش کر کے دھان ہٹانے کے لیے جھوٹے مقدمے لگا رہی ہیں ڈیپوٹ یادو پورا دھائیت ان کے بیٹے ہیں مجھے یاد ہے اس دن جس دن پولیس ان کے گھر میں گھس کر کے ان کے بیٹے کو اٹھا کر کے لے گئی اور کہا کہ پتا جی حاضروں تب بیٹے کو چھوڑیں گے اس دن بھی بڑے بڑے ادھکاریوں سے میں نے بات کی ادھکاری کہہ رہے ہم تک دواب ہے ایک ادھکاری سے پوچھا وہ کہہ رہا دواب ہے اس سے بڑے ادھکاری سے پوچھا تو بولا ہم پر دواب ہے جو سب سے بڑا دیکاری ہو گئے ہیں ہم پر دواب ہے تو آخر کر دواب کس کا ہے سرکار مکھی منتری خود کر رہے ہیں فسائل لگوں کو جس پردیس کا مکھی منتری خود فسائل لگوں کو آپ کتنے بھی اماندار ہوں گے آپ جن سر جاؤ گے اس پردیس میں دنیا نے کتنے سچے ساتھی جو پتگار تھے جنہوں نے سچی خبر دکھائی ان پر جھوٹے مکت میں لگا کے سکاڑے جن بھیڑا ہوں گے اور سماجھاتی پارٹی کیونکہ یہ بھوک ہے دپکشی پارٹی ہے اس لئے چنمیت کر کر کے ان کے نیتاؤں کو فسانا ان کے نیتاؤں کو جھوٹے مکت میں لگانا ان نیتاؤں کو بدھارام کہنا کیونکہ جنتا کا اور دپکشی پارٹی کا جھان لگا ہے کہ آخر کا سمجھ سے کیا ہے کیا آپ کو یاد نہیں جس پردیس کا چنان شکر بنے جا رہا تھا کہ ایک اکتر غیباری پر چھاپا مارا اور دھائیسے کوڑ نکل آئے اکھوار سے لے کر کے ٹیوی نے ہی پرچار کیا کہ سماجھاتی اتن کا بیپاری ہے جب سچائی سامنے آئی تو بتاؤں وہ کس کا بیپاری تھا اور اس کے بعد لگاتا چھاپے پڑے ہیں تو جتنی بھی سنسطھائیں ہیں ان کو اسارہ کیا گیا ہے کہ دپکش کے جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف جھوٹے مکت میں لگائیے ساجش کریم میں جیل ہوئے گئے ڈیپا کی آدھا پکو اور سماجھاتی پارٹی کو میں کہہ سکتا ہوں بدنام کرنے کے لیے یہ مکت میں لگائے جا رہے ہیں اور ایک پیپے نہیں چلیت کر کر کے اور پھر کتنا حریسمنٹ کیا گا سکتا ہے وہ کیا گا رہا ہے سرکار کا کام یہ نہیں ہے اور سمیں بدلتا ہے سمیں سب کا آتا ہے لیکن یہ پہلی بار ایسی پرمپرہ دیکھنے کے مل لیے ہیں ایک جہاں پر سنسطھائیں ہاتھ کھڑا کر دے رہی ہیں یہ سرکار کے حسارے پر سنسطھائیں ہاتھ کھڑا کر دے رہی ہیں اس سے دکھت لوگ تند میں کچھ نہیں ہو سکتا یاد کیجئے انہوں نے جنا پنچائن لوٹی بیاد پرموگی کے چنان لوٹے بیدان سبہ کے چنان میں جب ہار رہتے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا جنتا کو جنتا نے مردان کیا جنتا جس طرح کے پڑام چاہتی تھی وہ پڑام نہیں آئے لیکن اگر انہیں بھومت مل گیا ہے بھومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پر پورا لوٹن ختم کر دیں اس لئے یہ سرکار جس راستے پر جا رہی ہے سماجوادی پارٹی لڑاتا لڑتی رہے گی ہمیں امید ہے کہ نیالے سے نیائے ملے گا اور بہت جلدی یہ چھوٹ کر کے آئیں گے اور جہاں تک جنتا کا سوال ہے جنتا کہ ہم مطلب پر یہ سرکار اصفل ہے مہنائی چرم سیما پر کوئی سماجواد نہیں بیروزگاری چرم سیما پر کوئی سوال جواد نہیں نیائے کو امید کوئی نہیں کر سکتا جتنے بھی بیوستہیں کی گئیں تھیں چاہے امبوننس کی ہو وہ برباد کر دیں پولیس کی سو نمبر جو ایک سوارے کر دی وہ برباد کر دیا سوال سیوہیں پوری ٹھپ میڈیکل کالیج برباد کر دیئے انہوں نے اور کیا دکھانے تماشا کہ انویسٹمنٹ کے لئے منطری جائیں گے دنیا کے الگ حصوں میں جارے ہیں اگر منطری انویسٹمنٹ لینے کیا دنیا کے وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہاں پر انویائے کتنا ہے کیا وہ ڈیٹا نہیں جانتے ہیں پیسٹوڈیل ڈیسٹ سب سے یاد آئے ابھی جو مارا گیا پولیس کے وجہ سے پولیس نے مار مار کر بھی جان لے لی بل بل سینگھ کی جان گئی بٹا اس کے پریوار کی کیا مدد کی انہوں نے ایک کروڑ کی سماجہ بھی پارٹی نے مان کی ہے کیا اس کے پریوار کی مدد ہوئی کروڑ کی سرکاری نوخید ہیں اس کو کیا سرکار دے پاری ہے کسٹوڈیل ڈیٹ نمبر ایک اوٹٹوڈیس میں مہینوں سب سے زیادہ سرچت ہیں نمبر ایک کسان آدمتیا کر رہا ہے جو پیداوار کی مول ملنا چاہے یا کھریر ہونے چاہے وہ ہے نہیں اگنی بیر اگنی پت کے نام پر جو نئی جوجنہ بنائے ابھی مجھے فرقہ بات کا یاد ہے ایک لاکھ چھتوڑے ہزار نوجوان اس میں فارم بھرے دو سو کو بھی نوخی سرکار نہیں دی سوچی یہ حالت ہے اور جب سیمہ اصور اچھت ہے سیمہ تو ہی اصور اچھت اور ہمارا بزار بھی چین کے حوالے ہیں سیمہ پر چین آگے بھوستہ چلا جا رہا ہے اور بزار ان کے حوالے کر دیا ہے ان کے پاس کوئی جاستہ نہیں ہے کیول پروگنڈا پرچار کنڈا اور بیپرچی پارٹیوں کے جھوڑے مقدمے لگانا ہے ایجینسیوں کو ایک کھلی چھوڑ دیرنا تو جاؤ اور پریشن کرو جاگے بیپرچی نتاؤں بیپرچی کارواری ہوگی